جس شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں وہ اس عہد کی عدب کا ایک حصہ بن چکے ہیں جاویدان اور ان کا عدبی سفر حیدر آباد سے شروع ہو کر ممبئی ہوتا ہوا کراچی پہنچا ایک تخلیقی ذہن کے مالک جنہوں نے نہ صرف اردو شاعری میں بلکہ ریڈیو ٹیلیویجن اور فلموں میں بھی بہت نئے جہتوں کی نئے سیمتوں کا انہوں نے اشارہ کیا میں زحمت دینے جا رہا ہوں حمایت علی شاعر صاحب پہلے ایک سلاسی پیش کر دوں کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہماری دنیا میں ہے ہم سب کا مشترک مسئلہ ہے اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے گر جا ہو خانقا ہو مندر ہو یا حرم اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے گر جا ہو خانقا ہو مندر ہو یا حرم جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے گر جا ہو خانقا ہو مندر ہو یا حرم جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے ایک چھوٹی سی نرم پیش کروں گا ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی روشنی میں جو ہمیں ایک خود آگئی نصیب ہو رہی ہے تو شاید آپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہو کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ہیں یہ سیاست بھی کیا عجب شای ہے یہ سیاست بھی کیا عجب شای ہے میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو یہ سیاست بھی کیا عجب شای ہے میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید میں ہوں یا تم تم یہاں بفضل خدا سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں میں ہوں یا تم یہاں بفضل خدا سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں ایک شعر سامنے آگیا کہ شاید بنا رکھی ہے ہماری ہواوں پر شاید بنا رکھی ہے ہماری ہواوں پر اب تک گزر رہی ہے بقا کی دعاوں پر شاید بنا رکھی ہے ہماری ہواوں پر اب تک گزر رہی ہے بقا کی دعاوں پر گلکاریوں سے لاکھ چھپاؤ لہو کے داغ گلکاریوں سے لاکھ چھپاؤ لہو کے داغ چہرے بنے ہوئے ہیں تمہاری قباؤں پر چہرے بنے ہوئے ہیں تمہاری قباؤں پر اگر آپ کی نظر میں بائبل کی کچھ باتیں ہوں یقیناً ہوں گی تو حوالہ وہاں سے آتا ہے حیرہ نہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا ایک رشتہ سامپ سے بھی ہے باغِ بھیجت کا واہ 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 حیرہ نہ ہو یہ زہر ہے اپنی ہی کشت کا ایک رشتہ سامپ سے بھی ہے باغِ بیشت کا اچھا کیا کہ تُو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا اچھا کیا کہ تُو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا یوں بھی یہ ایک فریب ہی تھا سنگو خشت کا واہ 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 ماند ہے بہت اچھا اچھا کیا کہ تُو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا یوں بھی یہ ایک فریب ہی تھا سنگو خشت کا اس نرم کا عنوان ہے ہوا اب ہوا کس کس زاویے سے ہماری زندگی میں آتی ہے اور کیا کچھ ہمیں دکھا جاتی ہے اس پر توجہ فرمائیں ہوا کا اعتبار کیا ہوا پہ اختیار کیا ہوا کا انتظار کیا ہوا کا اعتبار کیا ہوا پہ اختیار کیا ہوا کا انتظار کیا اسی ہوا کے لمس سے کھلے تھے پھول چار سو اسی ہوا کے لمس سے کھلے تھے پھول چار سو اسی ہوا کی زد میں بج گیا چراغ عارضو ہوا سے کس طرح کہوں کہ میری زندگی ہے تُو ہوا کا روپ ایک ہے مگر چلن جدا بھی ہے نگاہ میں نہیں مگر نگاہ آشنا بھی ہے نگاہ میں نہیں مگر نگاہ آشنا بھی ہے کبھی ہے نزد جاں بہت کبھی گریس پا بھی ہے کبھی ہے نزد جاں بہت کبھی گریس پا بھی ہے میں خوش گماں کہ سانس کی طرح وہ میرے ساتھ ہے میں خوش گماں کہ سانس کی طرح وہ میرے ساتھ ہے مجھے یقین کہ اس کے ہاتھ میں بھی میرا ہاتھ ہے مجھے یقین کہ اس کے ہاتھ میں بھی میرا ہاتھ ہے مگر مجھے خبر نہ تھی ہوا خدا صفات ہے مگر مجھے خبر نہ تھی ہوا خدا صفات ہے خدا بھی دل نواز ہے ہوا بھی دل نواز ہے توجہ فرمائے خدا بھی دل نواز ہے ہوا بھی دل نواز ہے خدا بھی بے نیاز ہے ہوا بھی بے نیاز ہے خدا بھی بے نیاز ہے ہوا بھی بے نیاز ہے خدا بھی ایک راز ہے ہوا بھی ایک راز ہے خدا بھی ایک راز ہے ہوا بھی ایک راز ہے ہوا کا انتظار کیا ہوا پہ اختیار کیا وہ ستارہ کے جو دیکھو تو شباسار بھی ہے وہ ستارہ کے جو دیکھو تو شباسار بھی ہے سوچئے تو وہی سورج کا پرستار بھی ہے اور صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ پسے دیوار کہیں سایے دیوار بھی ہے صرف دیوار کو صرف دیوار بھی ہے یہ الگ بات کہ میں ہی نہیں یوسف ورنا یہ الگ بات کہ میں ہی نہیں یوسف ورنا بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے یہ الگ بات کہ میں ہی نہیں یوسف ورنا یوسف ورنا بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے اور یہ وہ بھلا کیسے سکون پائے کے جس کی قسمت وہ بھلا کیسے سکون پائے کے جس کی قسمت دل حساس بھی ہے دیدے بیدار بھی ہے وہ بھلا کیسے سکون پائے کے جس کی قسمت دل حساس بھی ہے دیدے بیدار بھی ہے اور ایک عذاب اور بھی ہے اہل وفا پر نازل ایک عذاب اور بھی ہے اہل وفا پر نازل حسن کا پاس تو ہے عشق کا پندار بھی ہے حسن کا پاس تو ہے عشق کا پندار بھی ہے اور یہ شیر ہم سب شورا کی ترجمانی کریں یہ عجب قیفیت دل ہے کہ سب کچھ کہ کر یہ یہ عجب قیفیت دل ہے کہ سب کچھ کہ کر ایک خلش سی ہے کہ کچھ تشنے اظہار بھی ہے سب یوں چپ ہوں کہ آئے نہ تیرے ذوق پہ حرف میں تو یوں چپ ہوں کہ آئے نہ تیرے ذوق پہ حرف جو سخن فہم ہے غالب کا طرف دار بھی ہے میں تو یوں چپ ہوں کہ آئے نہ تیرے ذوق پہ حرف جو سخن فہم ہے غالب کا طرف دار بھی ہے صرف دیوار کو رستے کی رکاوٹ نہ سمجھ پس دیوار کہیں سایے دیوار بھی ہے موڈیر پہ بیٹھے میں محترم جناب حمایت علی شاہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں صاحب سلاسی جی نارنگ صاحب کی فرمایش ہے کہ حمایت صاحب نارنگ صاحب کی فرمایش ہے کچھ سلاسیاں پیش کر دوں ویسے آپ سنتے رہے ہیں یہ ترنم تو غزل میں چلے گا تین مصروں کی ہوتی سلاسی وہ ترنم کے متحمل نہیں ہوگی دیکھیں شاید آپ کو پسند آئے مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا جی نا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا جی نا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا سب کو سورج کہا نکلتا ہے سب کو سورج کہا نکلتا ہے اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی شب اس میں ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم ہم ابن جہل ہی سہی بو جہل تو نہیں ہم ابن جہل ہی سہی بو جہل تو نہیں جس اب ایک انسان چاند پر پہنچ گیا اور اس نے وہاں سے ہمیں یہ اطلاع دی کہ اسے یہ زمین بھی چاند کی طرح روشن نظر آ رہی ہے اس سے مجھے خیال سجا وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور دنیا کو مہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور اور آخر میں ایک اور سنا دوں کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم بہت اس عہد میں ہیں کہ خلا میں بھی انسان پہنچ گیا ہے اور چاند کی بات میں نے ارز کی لیکن اور بہت سے مسائل ہیں دیکھئے ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ آج بے فراز ہے آوار بادلو ناریخ صاحب توجہ فرمائے یہ آج بے فراز ہے آوار بادلو کونپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا پاؤں زمین گار کے سوے فلک چلو آوار اور ایک یہ سنا دوں کہ شاید کسی حد تک نیا خیال ہو کہ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے خاص توجہ چاہوں گا سورج دکھاتا ہے اجالہ مجھے پیہم سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے آئینہ دکھاتا ہے اجالہ مجھے پیہم سایا میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے سایا میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا واہ واہ میں سو رہا تھا میں سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ میں تھا شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا شاید ابھی تلک میرا پندار مجھ میں تھا وہ کج ادا سہی میری پہ چان بھی تھا وہ وہ کج ادا سہی میری پہ چان بھی تھا وہ اپنے نشے میں مست جو فن کار مجھ میں تھا اور یہ شیئر خاص طور سے کہ میں خود کو بھولتا بھی تو کس طرح بھولتا میں خود کو بھولتا بھی تو کس طرح بھولتا ایک شخص تھا کہ آئینہ بردار مجھ میں تھا ایک شخص تھا کہ آئینہ بردار مجھ میں تھا اور شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے ایک مہتصب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا شاید اسی سبب سے توازن سا مجھ میں ہے ایک مہتصب لیے ہوئے تلوار مجھ میں تھا اور اپنے کسی عمل پہ ندامت نہیں مجھ اپنے کسی عمل پن دامت نہیں مجھے اپنے کسی عمل پن دامت نہیں مجھے تلوار تلوار مجھ 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 سو رہا تھا اور کوئی بیدار مجھ 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 کسی مجھ بیدار کسی مجھ